شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش وقت پہ وقت پہ تجاری بارش تیز جل تھا لیک ہو گیا کوٹ لکھ پر قضافی سٹیڈیو مورل ٹاؤن اکوال ٹاؤن مسلم ٹاؤن گل برگ اور جہر ٹاؤن میں بادل جم کر پڑسے مغل پورا چائنہ سکین باغبان پورا گڑی شاہو اسلام پورا بند روڈ میں بھی شدید بارش نشے بھی علاقے زیر آب آگئے کمیشنر لاہور زلفقار احمد گھومن نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے نکاسیات کی صورتحال کا جائزہ لیا موصلہ دھار بارش سے شہر کی سڑکیں ندی نالوں میں بدل گئی پانی کھڑا رہنے سے گاڑیاں خراب شہر کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا بڑا جبکہ محکمہ آباشی نے پانی کا اوک پلو روکنے کے لیے نہر میں دو سوٹ ویسک پانی کم کر دیا ادھر میک میں موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں گرد چمک کے ساتھ مزید بارش کی پیش کوئی کرتی شہر میں ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے جلوس و مچالس کا انقاد امام بارگاہ حسینیہ ہالس صدر بازار سے زیارت علم عباس ورامت جنرل سیکرکی انجمنہ حسینیہ سید مجاہد نوازش سید آمیر تکی رانہ عباس میں دیگر کے شرکت جلوس اپنے مقررہ راستے و کاثم بلڈنگ دہلی روڈ سے ہوتا ہوا موچی بازار پہنچ کر رخصتان پر ہوا امام بارگاہ بہتل تعداد عبدالی چوک سے بھی جلوس دراوت ازاداروں کی بڑی تعداد میں شرکت جھکے اندروں میں موچی گیٹ سے بھی جلوس دراوت ہوا خاتین کی سالانہ مجلس آزاد کا احتمام کیا گیا مجلس میں خاتین کی جانب سے مہنی شاہزادہ کاثم براہت کی گئے جلوس کو پول پروف سیکیریٹی پراہم کی جارگی محرم الحرام امن کے یقینی بنایا جا گا ڈی آئی جی اپریشنز اشفاق خان کی کفتگو وہ نے ڈی سی آفیس کا کنٹرول روم پال کر دیا سیپ سیٹی نے سارہیٹ چھے سو کیمرے لگا دیے جبکہ ڈیپٹی کمیشنر دانش افضال کا انتظامات کا اجازہ لینے کے لیے دورہ کہا جلوسوں کے روٹس پر ڈیبل ساوار یا موبائل سرویس پام رہے گی میٹرو برس کی بندش کے لیے بھی ایلثوریٹی کو کہہ دیا ہے جبکہ مانیٹن ڈروم میں الڈیوی ایم سی واسا لیسکو ہیلس ریسکیو پولیس اور سیویل ڈیفرنس کے فوکل پرسنس کی تین شفتوں میں ڈیوٹی لگا دی گئی پنجاب نے سکاری ملازمین کا جی پی پنڈ استعمال کرنے کا انکشاہ پنجاب میں ملازمین کے ایک سو دو ارب روپے خرچ کر لیا گئے ترجمان محکمہ خزانہ کہتے ہیں جی پی پنڈ کے ستتر ارب روپے موجود ہیں جی پی پنڈ اور پینشن ادا کی جانے ہوں گے سابق دور کی سولہ زیر تعمیر سکیمے رواسال بھی مکمل نہیں ہوں گی لاہور پولیس کی سکیمے مکمل نہ ہونے سے تعمیراتی لاغت بڑھ گئی رواسال پولیس کے پانچ ستانوں کی تعمیر مکمل ہو جائے گی سی سی پیو کی چلد ارز چلد زیر تعمیر بلڈنگز کو مکمل کرنے کی ہدای مزدار سرکار کا خاتین کو انصاف تراہم کرنے کا دعویٰ باتوں تک محدود خاتین پر تشدد کی روپ تھام کے لیے قائم ادارہ پنڈ سے محروم وومن پروٹیکشن آثورٹی کو گزشتا سال چھ کروڑ پر دینے کا وعدہ کیا گیا وعدے کے باوجود ایک روپیہ بھی جاری نہ کیا گیا لیس کو سمیت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے انتظامی معاملات بیورپریسی کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ مینیجن ایجنٹو دیگر تمام اختیارات کمپنیوں سے واپس لے جائیں گے بورڈ آف ڈیریکچر اور چیف ایگزیکیٹیو آفیسر کو بے اختیار کر دیا جائے گا وزارت پاور ڈیویجن نے تمام کمپنیوں سے معاہدے کی ہدایت کر دی ریلوین تظامیہ کی ٹرین آپریشن پر عدم توجہ فریڈ بزنس بری تنہاں متاثر روزانہ فریڈ ٹرینوں کی تعداد پندوہ سے کم ہو کر چھے پر آگئی چھے کروڑ کے حدف کے برعکس آفست آمدنی صرف تین کروڑ چون سکھ لاکھ رہ گئی وزیر ریلوے کے ہفتہ بار اطلاف بھی کام نہ دکھا سکے پنجاب پولیس کے پچیس افسران پر صبح بذری کی تلوان لٹکنے لگے پنجاب حکومت نے آئی جی پنجاب سے دس سال مکمل کرنے والے افسران کی پیریس طلب کی تھی آٹھ ایس ایس پیس سات ایس پیس کے نام حکومت کو بھیجوائے کر کروڑا کے ساتھ ساتھ ڈنگی آنے کو تیار شہر کے پانچ مختلف مقامات پر ڈنگی لاوہ کی تصدیف پوری تلف کر دیا گیا جبکہ ڈی سی دانش افزال کی زیر صدار تجلاس میں ڈنگی سیویلنس کا جائزہ لیا گیا دانش افزال نے اسسسٹن کمیشنرز کو سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کر دی لاہور میں کروڑا کے تیس نئے کیس ریپورٹ شہر میں کروڑا سے کوئی موت نہیں ہوئی لاہور میں کروڑا کیسز کی تعداد اٹھالیس ہزار چھے سو اٹھتر ہو گئے پنجاب میں کروڑا وائرس کے چوہتر نئے کیس تعداد چھانی ہزار پانسو چالیس ہو گئے گرین ٹاؤن باغویا میں زیر تعمیر مکان کی چھت گئے بے چھت گرنے سے پچیس سالہ مزدور محمد شاہد جابہد ریسکیو نے مذہبی کی لاشت کو مردخانے منتقل کر دیا گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی کی طالبہ کو حراسہ کرنے کا الزام ثابت کمیٹی کی حراس کی میں ملاوث ٹیچرز کو نوکری سے نکالنے کی سفارش فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے ٹیچر اور طالبہ کے بیانات ریکارڈ کیے یونیورسٹی کے ٹیچر پر طالبات کو ٹیلی فون پر حراسہ کرنے کا الزام تھا بزدار سرکار ناہلی کے جھنڈے گاڑنے لگی اورنج لائن ٹرین تو نہ چلی قیمتی ساوان کی حفاظت بھی یقینی نہ بنائی جا سکی چور زیر زمین سینٹرل سٹیشن جی پیو کے شیشے توڑ کر قیمتی سامان لے ہوڑے چوری ہونے والے سامان میں پی ایس ٹی، ایل سی ڈیز اور کمپیوٹرز جامل ہیں مسلم لگنون کے رہنماء حنیفہ باسی نے نیب میں جواب جمع کروا دیا لیگی رہنماء نے خود پیش ہونے کے بجائے بزداریہ ڈاک جمع کروایا نیب نے سپورٹس بورٹ کرپشن ٹیس میں طلب کیا تھا حنیفہ باسی سترہ آگست کو بھی نیب لاہور میں پیش ہوئے تھے راہیل صدیقی کی پی ایچے میں مالی بے ذات کیوں کا انکشاف کام شکارت کے اندراج پر نیب نے نئے پہلو پر تحقیقات کا آغاز کر دیا راہیل صدیقی نے بطور ڈی جی پی ایچے ایڈوانس ادایگیاں کی چھون منصوبہ پر کام شروع بیشتر پر کام کے وغیر کروڑوں کی ادایگیاں کی ٹیمپرنگ نمبرز والی گاڑی کی ریجسٹریشن کا موملا سپرین کورٹ نے ہائی کورٹ کا گاڑی کو ریجسٹریڈ کرنے کا فیصلہ مواصل کر دیا ایک سائز ان ٹیکسیشن کی اپیل سمات کے لیے منظور فریقائن کو نوٹیس جارے وزیرالہ سے چیئرمن راوی ریورز فرنٹ آئر بن آثورٹی کے ملاقات راشد عزیز نے وزیرالہ کو پروجیکٹ بارے اہم امور سے آگاہ کیا اسمان بزار کی منصوبے سے متعلق امور جلد انتانے کے ہدایت والے پروجیکٹ ٹی ٹی آئی حکومت کا گیم چینجر منصوبہ ہے باتیں بنانے والے صرف باتیں کرتے رہ جائیں گے گورنر بنجاب سے انشفہ علیمانی یونین کے صدر کی ملاقات مسئلہ کشمیر اور کوئیڈ نائنٹین سمیت باہنے دلچسپی کامل پر گفتگو گیبریلیا کوئیس نے کوئیڈ نائنٹین کے دوران پلاہی سرگمیوں کو سراہا گورنر بنجاب بولے عالمی برادری کشمیر میں انسانی حقوق کی بامالی کا نوٹیس لے پی آئی یو کی صدر گیبریلیا کوئیس لاہور سے گوادر روانہ آئی پی یو کی صدر گیبریلیا کوئیس میں تفریحی مقامات کا آدھ رہا کیا احساس پروکرم کے دہے طلبہ میں سکولرشپ تک چیک تقسیم سوائے وزیر صحیح ڈاکٹر یاسمن راشد نے فاطمہ جنا میڈیکل یونیورسٹی کی سیراسی طالبات میں چیک تقسیم کیے ڈاکٹر یاسمن راشد صاحب تقریب سے خطاب بولی سکولرشپ حاصل کرنے والی طالبات اور ان کے والدین مبارک بات کے مستحق ہے عوام کو تعلیم اور صحیح کے شعبے میں سہولیات پرہم کرنا حکومت کی اولی تفریح پاکچین دوستی جلانی پاک پر پہنچ گئی چینی سرمایہ کار گروپ کی پی ایچ اے ہیڈکوارٹر آمد ورشے میں نے چینی سرمایہ کاروں کا اصخبار کیا وفد نے جلانی پاک میں پودا لگا کر شرج کاری ماہی میں حصہ ڈالا ریسکیو ہیڈکوارٹر میں نے ریسکیورز کی پانسنگ آٹ پریڈ سبائی وزیر عبداللالک خان کی ریسکیورز کی امنی مہارتوں کا معاشرہ ہدا کیا تقریبے اے ایس فارم سلبان غنی کی شرکت بیسک 32 بیچ کے دوستو بیالیس ریسکیو پاس آؤٹ ہوئے ہمارے ملک میں ہر محکمہ کو برا بھلا کہہ جاتا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ادارے پر پوری قوم کو فخر ہے عبدالعلیم خان کا خیطہ ریسکیو ہیڈکوارٹر میں نے ریسکیورز کی پانسنگ آٹ پریڈ سبائی وزیر عبداللالک خان کی ریسکیورز کی امنی مہارتوں کا معاشرہ ہدا کیا تقریبے اے اے ایس فارم سلبان غنی کی شرکت بیسک 32 بیچ کے دوستو بیالیس ریسکیو پاس آؤٹ ہوئے ہمارے ملک میں ہر محکمہ کو برا بھلا کہہ جاتا ہے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے ادارے پر پوری قوم کو فخر ہے عبدالعلیم خان کا خیطہ پنجاب یونیورسٹی سی پیک انڈسٹریل زون میں چار ریسرچ سینٹر قائم کرے گی سنتی زون میں یونیورسٹی کے گریجویٹس کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنے کے لیے معاہدہ تیف آیا جا معاہدہ پنجاب یونیورسٹی اور پیسل آباد انڈسٹریل سٹیٹ دیویلپنٹ کمپنی کے درمیان تیف آیا